میں آپ کو نقصان پہنچانے کے لئے نہیں آیا ہوں براہ کرم اللہ وقبرا سختلاللہ اللہ وقبرا پہنچانے کے لئے نہیں آیا ہوں براہ کرم اللہ وقبرا سختلاللہ اللہ وقبرا میں آپ کو نقصان پہنچانے کے لئے نہیں آیا ہوں نہ ہی مجھے نقصان پہنچایا ہوں اللہ وقبرا سختلاللہ براہ سختلاللہ میں ناف سے لڑنے آیا ہوں ہمیں آپ سے لڑ سکتا ہوں میں ناف سے لڑنے آیا ہوں ہمیں آپ سے لڑ سکتا ہوں پروپیگنڈا کو بھارت کے پروپیگنڈی کو توڑا اس کے باوجود بھی ہمیں فیٹ اپ میں یہ تف ٹائم دے رہا ہے انٹرنیشنل گیمیونٹی ابھی بھی بھارت کی زیادہ سنتی ہے ہمارے پاس کافی صبوت اے ہاتھ لگے ڈوزیز ہم نے دیئے اور اب یہ سامنے آ گیا بڑا کرم مجھے نہ مارے بڑا کرم مجھے نہ مارے بڑا کرم مجھے نہ مارے پروپیگنڈا کو بھارت کے پروپیگنڈی کو توڑا اس کے باوجود بھی ہمیں فیٹ اپ میں یہ تف ٹائم دے رہا ہے انٹرنیشنل گیمیونٹی ابھی بھی بھارت کی زیادہ سنتی ہے ہمارے پاس کافی صبوت اے ہاتھ لگے ڈوزیز ہم نے دیئے اور اب یہ سامنے آ گیا کس طرح سے ان تمام چیزوں کو ہم بھارت کے خلاف اور اپنے فائدے کیلئے سوال کر پائیں گے بہت شکریہ علی دیکھئے پہلے تو یہ بات واضح ہو جائے کہ پاکستان کی ریاست بار بار ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہائیبریڈ وارفر نامی ایک چیز ہے جو ہمارے خلاف استعمال کی جا رہی ہے ہر ہر بار ڈوسیر ہم نے دیا جو ڈیریکٹ دہشت کر دی کرائی جا رہی ہے سی پیک انڈرمائن کیا جا رہا ہے تو ہم جب دنیا میں جا کے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو ریاست جس کا نام ہندوستان ہے یہ ریاست تو نہیں یہ تو مافیا بنا ہوا ہے یہ سارے دنیا کو بے بکو بنا رہا ہے پاکستان کے بارے میں اچھا ہم یہ بات کرتے رہے اور دنیا تسلیم نہیں کرتی تھی بدقسمتی سے یہاں سے خود آوازیں اٹھتی تھی آپ کا میڈیا سوال پوچھتا تھا کہ یہ آپ ایسے ہی بول دیتے اور ہم نے پھر اتنا واضح طور پر جام ڈوزیر سامنے رکھا جو دنیا کا کوئی ملک اس طرح نہیں کرتا انٹیلیجنس سورس پر بیسٹ انفرمیشن اب ایک تیسری فورس نے ایک انڈپینڈنٹ باڈی نے دنیا کے دوسرے خطے میں بیٹھی ہوئی اس سے زیادہ ڈیمنگ ریپورٹ یہ ایسے لگتا ہے آپ نے پتہ نہیں پوری پڑھی ہے کہ نہیں لیکن میں حقیقتا بتا رہا ہوں پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کسی تین سو دو کا جس پر پرچہ ہوا ہو اور وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو اس کی چارج شیٹ ایسے بنتی ہے تو جب تین سو دو کا پرچہ ہو اور ایسی چارج شیٹ ہو تو پھر جج کیا کہتا ہے فانسی چڑھاتا ہے تو ہم تو دنیا کو فانسی چڑھانے کبھی نہیں کہہ رہے ہیں صرف اتنا انصاف کہہ رہے ہیں کہ کم از کم کال اس پیڈ اس پیڈ یہ تو مان لیں کہ جس کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں کاؤنٹر ویڈ تو یہ ویڈ وہ ایک چور ہے وہ مافیا ہے جو ایک صوفرن خود مختار ملک کے خلاف نہ صرف خود کیمپئن کر رہا ہے پیسے لگا رہا ہے اقوام متحدہ کی ہومن رائٹس کاؤنسل میں جا کے تقریریں کروا رہا ہے اس سے زیادہ کیا اور آپ کو حقیقت چاہیے this i think is enough to rest our case کہ یہ ایک concerted effort ہے اب دنیا ہمیں دکھائے کہ وہ واقعی امن چاہتی ہے وہ انصاف کرتی ہے وہ نہیں چاہتی پاکستان کو destabilize کرنا یا ہونے دینا اب action کر کے دکھا ہے اب اس کے بعد اور کیا رہ گیا یہ تو مطلب کمال ہے میں آپ ذکر کر رہے ہیں کرن تھا پر صاحب کے انٹرویو والا میں اس میں بھی انگریزی کی اس طرح استعمال کی تھی تو ہمیں تب بھی پتا تھا کیا چیزیں ہو رہی ہیں ہماری آنکھیں بند نہیں ہیں لیکن اس کے بعد اگر کوئی بھی اس ریاست کو ایک عزتدار شخص جس طرح اس کو رسپیکٹ ملتی ہے دینے کی کوشش کرتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو اندرس کرنے اچھا مہت یوسف صاحب یہ دنوں میں یہ بھی دیکھا جو وہ ہمارے دوست ممالک دوست مسلم ممالک جو کہ پاکستان سے دور ہوئے اور بھارت کی قریب ہوئے کیا ان تمام ثبوتوں کے ساتھ کیا ہم ان کو بھی باور کروانے میں کامحاب ہو جائیں گے کہ وہ قصے پینگے پڑھا رہے ہیں دیکھیں جی میں آپ کو اس سوال کا جواب ایسے دیتا ہوں کہ اگر آپ عدالت میں تین سو دو کا پرچہ کسی آپ کے مخالف پہ ہوا ہوا ہے تو آپ کا گول یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کو یہ باور کرائیں اور وہ باور کرائیں آپ نے اپنا کیس لڑنا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ کون مان رہا ہے کون نہیں مان رہا کتنا مانے گا میرے پاس ایک کلیر ایویڈنس ہے جو میں کہیں بھی دنیا میں لے جاؤں تو کوئی انکار نہیں کر سکتا تو میرا کام ہے ہر جگہ لے جانا میں لے کے جاؤں گا اگلا نہیں مانتا تو پھر ان کی اپنی ایمبرسمنٹ ہے آج نہیں مانے گا کوئی تو کل مان لے گا اور میں کسی ملک کسی خطے کی بات نہیں کر رہا میں تو عام دنیا کے شہری کے پاس بھی جانے کو تیار ہوں کیوں جانے کو تیار ہوں کیونکہ جناب ہمارا فوکس امن پہ ایکنومک سیکیورٹی پہ ہم اپنے ملک کو آگے لے جا رہے ہیں لے جانا چاہتے ہیں تو دنیا آپ دیکھیں کہ اس کو کون روک رہا ہے